کرسی کو حاصل کرنے کے لیے جس نے اپنوں کو مروا دیا وہ اپنی کرسی کو بچانے کے لیے کیا کیا کرتا ہوگا اپنا فیر پیدا کرے گا تاکہ لوگ اس کی طرف انگلی نہ اٹھا سکیں اسی لیے کسی بھی دیش کو سیو طریقے سے چلانے کے لیے قانون کی ضرورت ہوتی ہے زیادہ تر لوگ خود ہی قانون کو فالو کرتے ہیں لیکن جو لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں ان کے لیے سزا کا ہونا ضروری ہے لیکن نارتھ کوریا میں قانون اور قانون کا پالن بڑے ہی ایکسٹریم لیول تک کروایا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ جانکاری ملے گی کہ وہاں کے پریزیڈنٹ اپنی جنسی بھوک کو مٹانے کے لیے دو ہزار لڑکیوں کا انتظام کیوں کرتا ہے ان لڑکیوں کو کہاں سے لائے جاتا ہے آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں نارتھ کوریا کے ڈینجرس لاز اور ان کے ایفیکٹ کے بارے میں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہماری چینل ونڈرفل دنیا کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکان کو ضرور پریس کر دینا تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلیے شروع کرتے ہیں لیڈی آرمی آفیسرز اپنے آس پاس کے لوگوں کام کرنے والوں اور اپنے آفیسرز کو خوش کرنے کے لیے کیم جونگن خاص انتظام کرتا ہے یہاں ہر سال دو ہزار خوبصورت کم سن تیرہ سے پندرہ سال کی لڑکیوں کو چونا جاتا ہے جن کو آرمی میں آفیسر رینک دیا جاتا ہے لیکن ان آفیسرز لڑکیوں کا کام بارڈر پر جا کر گولیاں چلانا نہیں ہوتا بلکہ نارتھ کوریا کے سبھی ہائی رینک آفیسر کے ساتھ فیزیکل ہونا ہوتا ہے ان کے ساتھ رات گزارنا ہوتی ہے ان کی جنسی حوث کو کم کرنا ہوتا ہے ان لڑکیوں کو اچھی خاصی تنخواہ بھی دی جاتی ہے اچھے لائف سٹائل کے ساتھ ایک اچھا رتبہ بھی دیا جاتا ہے لیکن آرمی آفیسرز کی نظر میں جنسی سلیو سے زیادہ ویلیو نہیں ہوتی سٹرینج رسٹرکشنز دوستو اگر آپ نے نارتھ کوریا میں پرسنل کمپیوٹر لینا ہے تو اس کے لیے سرکار سے پرمیشن لینا ہوتی ہے سرکار نے اگر پرمیشن دے دی تو پھر آپ نے اس کمپیوٹر پر کیا دیکھنا ہے کیا نہیں یہ ڈیسیجن بھی سرکار کی طرف سے ہوتا ہے آپ کچھ ویب سائٹس کو ہی ویزٹ کر سکتے ہیں یہ ویب سائٹس صرف نارتھ کوریا کی سرکار اور وہاں کے پریزیڈنٹ کے گیت گاتی ہیں صرف انہی کے اچھے کاموں کو دکھایا جاتا ہے گلتی سے بھی اگر آپ نے کچھ اور دیکھنے یا کھوجنے کی کوشش کی تو نتیجہ سمجھ جائیے مطلب جیل اس کے علاوہ نارتھ کوریا کے لوگوں کو ڈیلی لائف کی نیڈی پرادکٹس بھی سرکار کے ذریعے دیے جاتے ہیں وہ اپنی مرضی سے پرچیز نہیں کر سکتے ان سے گورنمنٹ اچھے خاصے پیسے لیتی ہے باقی دیسوں کی طرح کوئی بھی آدمی اپنی مرضی کا کوئی بھی دندہ یا بزنس نہیں کر سکتا نارتھ کوریا میں رہنا بہت مشکل کام ہے ایسے میں اگر کوئی اپنی مرضی سے باہر جانا چاہے تو اس کو سرکار سے منظوری لینا پڑتی ہے جو اس کو نہیں ملتی اگر وہ بارڈر کراس کر کے بھاگنا بھی چاہے تو اس کے بعد بھاگنی کی سزا اس کی پوری فیملی کو دی جاتی ہے سرکار کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ بارڈر کراس کرنے والا آدمی واپس آ جائے اگر کوئی محیلہ بھی ایسا کرنے کی کوشش کرتی ہے اور باہر جا کر کسی کے ساتھ فیزیکل ہو کر ماں بننے والی ہوتی ہے تو کم جانگون کی ایڈمنسٹریشن دیش میں لانے کی پوری ٹرائی کرتی ہے پھر اس کے بچے کو زندہ رہنے کا کوئی رائٹ نہیں دیا جاتا فیزیکل ریلیشنشپ نارتھ کوریا کے پریزیڈنٹ کم جانگون کو لڑکیوں کے ساتھ فیزیکل ہونے کا بڑا شوق رہتا ہے وہ شادی شدہ اور تین بچوں کا باپ ہے وہ سکول کی کماری لڑکیوں کو اپنا گلام بنا کر رکھتا ہے اس کے آدمی سکولوں میں جا کر تیرہ سال کی خوبصورت لمبی اور سریلی آواز والی لڑکیوں کو جبرن کم جانگون کے گھر کام کے بہانے لے جاتے ہیں اس کے بعد پھر ان کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے کہ کم کو کیسے خوش رکھنا ہے پھر ان لڑکیوں کو کم کے بستر پر بیج دیا جاتا ہے تیرہ سے پچیس سال تک ان کو وہیں رکھا جاتا ہے کم ان لڑکیوں کے ساتھ اپنی مرضی سے الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے اگر کسی لڑکی نے کم کو انکار کر دیا یا پھر پریگنٹ ہو گئی تو ان دونوں صورتوں میں موت کی سزا دی جاتی ہے یہ ساری باتیں ہیں کہ لڑکی نے اپنی ماں کے ساتھ ساؤتھ گوریا باگ کر آنے کے بعد بتائیں نارتھ گوریا میں فارنر ٹوریسٹ جو گھومنے آتے ہیں ان کے لئے سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ لوکل گائیڈ کو ہائر کرنا اگر کوئی ایسا نہیں کرتا اور نیم توڑتا ہے تو پھر آپ کو وہاں جیل میں پہنچا دیا جائے گا زیادہ تر جگہوں پر فوٹو گرافی اور ویڈیو گرافی بینڈ ہے جن جگہوں پر آپ یہ سب کر سکتے ہیں آپ وہاں صرف ویڈیو بنا سکتے ہیں فوٹو بھی لے سکتے ہیں لیکن اس طرح کی پلیسز صرف ٹوانٹی فائی پرسنٹ ہونے کے برابر ہیں یہ پلیسز بھی صرف لوکل گائیڈ ہی آپ کو بتائے گا اسی طرح کے انٹریسٹنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ونڈرفل دنیا کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سی یو سون بائے بائے